بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاکی جس نے یہ کہناہ تخلیر کی اور جرود السلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہناہ تخلیر کی گئی ناظرین آج کیلئے میں بات کریں گے پی ایل پی کے مارچز کی جو پاکستان بھار میں ہوئے اور آج سے چند دن قبل میں نے ایک آپ لوگ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ ڈیپلو صاحب کی تحریک لبیگ پاکستان زلاللیہ کے جو امیر ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ڈیپلو صاحب نے تحریک لبیگ پاکستان سے ان کا وہ روک مانگا جہاں پر انہیں اپنا وہ مارچ نکالنا تھا اور اس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا تھا اس کے بعد جب بارے ریبی لول کا وہ مارچ سٹارٹ ہوا تو ڈیپلو صاحب نے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ پورا کر دیا اور اس مارچ کو پروٹوکول دیا سیکورٹی جو دی تو وہ یعنی سیکورٹی کلیرنس پولس نے مکمل تعاون کیا آگے چلتی نہیں مارچ کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں ایسے سمجھیں کہ بہت بڑی کمیابی سکسس کیونکہ انتظامیہ کے ساتھ بھی آپ کا تعاون تھا جب آپ کے ساتھ انتظامیہ کا تعاون اور آپ کا تعاون انتظامیہ کے ساتھ ہو تو پھر ایسے سمجھیں کہ کوئی بھی آپ کے مارچ کو ناکام نہیں کر تو اس موقع پر پاکستان لیا کے جو امیر ہے انہوں نے وہاں پر کتاب بھی کیا اور ملک بار میں بھی پاکستان کے جو قائدین تھے انہوں نے جہاں جہاں پر جاتے پشاور کندر ہوگی لہور کندر ہوگی دیگر مقامات پر بھی بڑے بڑے مارچز ہوئے لیکن جو مارچ لیا کے اندر ہوا وہ جنوبی پنجاب کی تعریف کا سب سے بڑا مارچ ہوا تو آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ وہ مناظر دیکھا تھے سب سے سناتے ہیں عظیم الحق صاحب کے یہ سننے کے بعد مزید ہم اس کے پر بعد میں بات کرتے ہیں جناب مالا اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی امام الحنبیہ بڑے 1.4000 کے رمبر ہیں جو آخری کے رمبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بات کہے ہیں اگر تبلیغ تاکر اسا فسان مشایخ اور میں کرانے کرتے ہیں ایک نمبر دو اس ٹیم پتالیس سو بذہب دنیا ہے اور حضرت سے بذہب سلام کیانا بذہب اسلام ہے اور حروری دنیا جیسا اسلام تا چھتا در آنے اور حضرت عبنی کو آفلے جائے یہ آفلے جائے یہ آفلے جائے خوشی دے بھوکے دے تمام بذہب کے لوگوں سجڑا جائے اور انہوں نے اپنے پڑھنا چاہے ومہار صلی اللہ علیہ وسلم عمد علی العالمین کہ سارے فکمر تمام چہارہ آسر عمد علی العالمین بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے پیغام نہ دے دے اور میں اگرام کرانے کو بار 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 مجلس کرنا اور امت کو چھوڑا دے کوشش دھو کیونکہ پوری طریق اسلام کا جانڈہ در آنے اور یاد کو اسلامی امتدائی سلامی مکمل دوسو انہیں شہدت آتا ہے لیکن جنگ جب انہیں چھتے ہیں تو بارہ سوش آجا کرانے چاہیت ہیں اور یہ چھتے ہیں جب انہیں پاکستانی نظام مصطفیٰہ ہوں نے اور وہ پوری بھی رہے ہیں انشاءاللہ دعا میں کوئی امکہ صالح بڑی کچھیں دیئے کہ ہر چھتے ہیں تو انہیں پوری کچھیں دیئے اور انشاءاللہ پاکستانی دوبارہ کی جورت نہ کرے سے دو جی کہا لے ایک دوست نے سوال کیتے ہیں میں مفتو سرکتے ہیں سوال کیتے ہیں کہ وہ کے کہیں جگہ تھے کہیں ہستانے تھے ایک مندل نے دائی 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 انہوں نے نبوت تکارا لائے اور انہوں کو چھٹے چھٹے گئے میں انہوں کو ہکو جواب جاتے ہیں حضور اگر حضرت نوو علیہ السلام تا بیٹا اوڈی بیٹی اوڈی بھر حضرت بیعتا کر سکتے ہیں اور اوڈی گاہ نے تمام موسمتان ولی صحابہ کراملی بھٹی دے چھٹے دے ریت پرابطے اگر حشنا ببشنا حضرت حقیر مانی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا جزید اگر بات بات کی سکتے ہیں کہا انہوں نے لوگ اگر تیرے لوگ خطر نبوت نے پیارا نکے تک ہدا حسائے سفیدیوں چاہے جلتی والی گھدیوں میں چاہے جتنا ملاں ملاں ہوئے تحریک لبیک انہوں کو آگئے اگر اینا لوگا نے حجدار ساری صدقی اللہ علیہ وسلم حجد دے ہوئے جیلے حضرت مہر علی شاہ انہوں کو آکھا گیا کہ جیلے جیلے حضرت مہر علی شاہ انہوں کو آکھا گیا کہ جیلے حضرت مہر علی شاہ انہوں کو آکھا گیا جیلے عطار جتے ہیں اور مطرح صدق تک وکٹ مہر علی شاہ انہوں کو آکھا گیا کہ جیلے حضرت مہر علی شاہ انہوں کو آکھا گیا اور آپ ہیں اگر ہم جدید بات بات ہی سکتا ہے جنہیں عباو اطان ہے وہ کاملے ترامی بھی بابا جائے آپ کے کاری کہ تمہارے میں عباو اطان کاملے ترامی بھی تو صحیح کی کہیں ختم نبوہ کے اتنے والی طاقت ہے اتنہ لیے میری کاری کے گیر کہیں جو حابتیں بات بختول ساری زیادی اللہ اور حسول دے نیار دکھانے ہکتا پیان چاری کروا چاہاں ہکتا پیان چیز جسد خلاف چاری کروا چاہاں ترہی کے لبیک ہر دمت ہکھی کمہ چلی گھنٹے ختم نبوہ کے دیارہیان وقت ہے ہر ٹیپ کیا اور انشاء اللہ تعالیٰ اگر اداریا نے ختم نبوہ کے معاملے کے گھر پیائے پیائے کی کہ چانس لیتا موقع لیتا اسہم دل کون ہی جس کو بردانس رکھ رہے تو اور انشاء اللہ تعالیٰ پاکستانے نظام حسد پاکستان صرف پاکستانے نگر کیا ہونا پوری دوریہ کے لیتا ہے اور نوجی گالے الحمدللہ جہے جتاں مقابلے سے بچے پردے پیانے انہوں نے خواہ پیٹ کرو اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے کبھی رہا نہیں دیتا بیانی نہیں دیتا وہ کم کیا شہداری ہے میرا بیان ہے اسیم تھکا بلاد کہ جنہ نے ختم نبوہ کے بیانی نہیں دیتا دل پر اور آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ جس میں لیہا کے جو امیر ہیں انہوں نے خوبصورت اندال میں خطاب کر بہت بڑی جو تعداد تھی وہاں پر پبلک بھی موجود تھی اب یہاں پر جو کریڈٹ ہے وہ لیہا کے امیر صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے وقت سے پہلے یہ تمام اقدام آتا تھا یعنی شکورٹی کا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ روٹ یہ سب کچھ جنہوں نے وہاں پر وقت سے پہلے جلاس بلا کر جو ہے وہ سب کچھ کیا ہم خراجی پیسین پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر صاحب کو شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے شکورٹی فرام کی اور مقامی انتظار میں نے بھرپورٹ ہوتا 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 ان کے تو یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز ہمیشہ انسان کو کیا کرتے ہیں سکسس یعنی کمیابی دلواتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی کہ ایک بندہ آر ریڈی اس بڑے مشن کے لیے اس مارچ کے لیے تیار تھا تو تحریکل پاکستان کے اگر آپ اوورال قیادر دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی طرح سے یعنی کام کے لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں متحرک نظر آئے وہ یہی عظیم الحق صاحب نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ واقت سے پہلے سنبھل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو نا وہ گیدرنگ کرنے بھی کر رہے ہیں بیاک وقت جو نا وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کمیابی کی طرف آپ کو لے کر نہیں جاتے جب آپ اچانک جو ہے وہ شروع ہو جائے آپ سب سے پہلے اگر آپ مثال دیکھیں کہ آپ مکان بھی تعمیر کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے انٹو کی ضرورت ہوتی ہے آپ جو نے وہ کچھ انٹے کریتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مستری کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں پر آپ کو کیا کرتا ہے ایک نقشہ بنا کر دیتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر جنا وہ کھدائی کرنی ہے اس مکان کی تعمیر کے لیے تو پھر وہ آپ کو نقشہ دے کر جاتا ہے آپ اس کے مطابق کیا کرتے ہیں مزدور لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی کھدائی کرتے ہیں پھر وہاں پر انٹو سے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے پھر وہ ایسے ایسے جو عمارت ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے پھر وہ اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ مکمل طور پر تعمیر ہو جاتی ہے اس کی چھات جو ہے نا وہ ڈاہ دی جاتی ہے ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر اس طرح سے وہ ایک ہاؤس یا بلڈنگ جو بھی آپ بنوانا چاہ رہے ہیں وہ بانجھتے تیسی طرح تحریک ربہ پاکستان کو بھی اس طرح تعمیر کرنے میں جو لوگ اپنا ایم ترین کی ضرور دا کریں ان کو اس چیز کا حجر جنہوں سے ضرور کنے گا دوسرا تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات کے جن لوگوں نے بیلاوس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کا ثبوت دیا اور اس مارک میں شریک ہوئے پاکستان بھان میں شریک ہوئے محفل ملاد کا انعقاد کیا وہ سب لوگ جنا وہ قابل تحسین ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے دنیا اور آخر ان کو کمیابی دے یہ تینا دین ایم تین اپریٹ جو آپ نے شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کے گھر مجھے تو مجھا رکھے گئے نشانہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ